بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ملک بھر کے تمام سرکاری ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کی خدمت میں ایک اہم ترین ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں تو ناظرین اس میں سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے نئی حکومت کی جانب سے بہت بڑی خوشخبری ہیں یعنی کہ نئی حکومت نے آتے ہی بڑے بڑے اعلان کر دیئے سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور مراعات میں بڑا اضافہ کرنے کا فیصلہ اور سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے بڑے بڑے پیکج تیار کرنے کا اعلان تو ناظرین اس کی تمام تر تفصیلات یعنی کہ کن ملازمین کی تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوا ہے تو اس کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں سو کانڈلی آپ نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے تو ناظرین نئی حکومت نے نو منتخیب ایم ای نیز کی تنخواہ اور مراعات میں اضافہ کا اعلان کر دیا ہے نو منتخیب ایم ای نیز کی تنخواہ اور مراعات کے لیے ڈیڑھ اڑپ روپے کے بجٹ کی سفارش پیش کر دی گئی ہے اس کے علاوہ نو منتخیب ایم ای نیز کی بنیادی تنخواہ ڈیڑھ لاکھ روپے اور 38000 کے الانانسز ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر منتخیب ایم ای نیز کو سلانت 3 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے کے ٹریول واؤچرز اور 25 بزنس کلاس مفت ریٹرن ٹکٹ فراہم کیے جائیں گے اور ارکانے اسمبلی کو اجلاس میں شرکت کرنے پر ڈیلی الاؤنس اور کنونس الاؤنس بھی دیا جائے گا اور اس کے علاوہ ارکانے قومی اسمبلی اور اس کی فیملی ممبران کو بلیو پاسپورٹ جاری کیے جائیں گے اور نومنتخیب ایم ای نیز کو ملک کی اندر سفر پر بزنس کلاس اور بیرونے ملک سرکاری دورے پر فرسٹ کلاس میں وفت سفر کی سہولت فراہم کی جائے گی اور اس کے علاوہ دیگر الاؤنس میں ٹیلی فولیک الاؤنس 10,000 روپے آفیس الاؤنس 8,000 روپے ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 15,000 روپے اور اضافی الاؤنس 5,000 روپے دیے جائیں گے اور اس کے علاوہ قائمہ کمیٹی کا چیئر مین بننے پر 25,000 روپے مہانہ اعزازیہ دیا جائے گا چیئر مین کمیٹی بننے پر رکن اسمبلی کو پرائیویٹ سیکارٹری اسٹینو گراف اور نائب کا صد اور ڈرائیور بھی دیا جائے گا اور رکن اسمبلی کو بطور چیئر مین قائمہ کمیٹی 1300 سیسی گاڑی اور 600 لیٹر پیٹرون مفت فراہم کیا جائے گا